پی ٹی آئی کا لاہور جلسہ ہونے کے بعد چار سو ستاسی کارکنوں اور رہنماؤں کے نظربندی کے احکامات واپس ڈپٹی کمیشنر لاہور کی ہدار پر نظربندی منسوخ کی گئی پولیس نے سو سزار کارکنوں کو حراست میں لیا جن میں سے متعدد کو نظربندی کے تحت جیل بھیجوا دیا گیا نظربندی کے حکامات لاہور پولیس کی درخواست پر ڈی سی نے جاری کیے تھے ایک اور اہم خبر کے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے پر نئی پیش رفت چیف جسٹرس قاضی فائزیسہ نے چودہ ستمبر کی عدالتی وضاحت سے متعلق ریجسٹرار سے نو سوالات کے جوابات مانگ لیے ہیں سحیل رشید کی رپورٹ اسملیوں میں مخصوص نشستوں سے متعلق چودہ ستمبر کی عدالتی وضاحت کا معاملہ مزید پیشیدہ ہو گیا چیف جسٹرس قاضی فائزیسہ نے ریجسٹرار سپریم کورٹ سے نو سوالات کے جواب طلب کر لیے بارہ جولائی کا اکثریتی فیصلہ دینے والے آٹھ جڑوں کی جانب سے وضاحت سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کی گئی تھی چیف جسٹرس نے ختمے چودہ ستمبر کو اس معاملے پر لکھے گئے ڈپٹی ریجسٹرار کے نوٹ کا حوالہ بھی دیا ہے جس میں ریجسٹرار سے کموں بیش یہی سوالات کیے گئے تھے چیف جسٹس نے ریجسٹرار جزیلہ اسلم کو ختمے سوال اٹھایا ہے کہ الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف نے بارہ جولائی کے فیصلے کی وضاحت کے لیے درخواست کب دائر کی دونوں درخواستیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئی متفرق درخواستیں کاز لسٹ کے بغیر کیسے سماعت کے لیے مقرر کی کیا ریجسٹرار آفیس نے متعلقہ فریقین اور اٹھانی جنرل کو نوٹس جاری کیا ریجسٹرار سپریم کورٹ سے یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کی درخواستوں کو کس کمرہ عدالت یا چیمبر میں سنا گیا فیصلہ سنانے کے لیے کاز لسٹ کیوں جاری نہیں ہوئی کیس کو آرڈر سنانے کے لیے کمرہ عدالت میں فکس کیوں نہ کیا گیا اوریجنل فائل ریجسٹرار آفیس میں جمع ہوئے بغیر آرڈر کیسے اپلوڈ ہوا آرڈر کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا آرڈر کس نے دیا تھا